عمران خان نے تیسری شادی کر لی ہے عمران خان کا بشرا مانکہ سے نکاح مفتی سعید نے پڑھایا نکاح لاہور میں ہوا عمران خان کی فیملی اس میں شریک نہیں ہوئی عمران خان کی بہنیں اس بار بھی شادی میں شریک نہیں ہوئی ہیں نکاح کی یہ تقریب لاہور میں ہوئی سادگی سے یہ نکاح پڑھایا گیا سادگی سے یہ تقریب اپنے انجام کو پہنچی اور بہت ہی محدود تعداد میں اس میں مہمان موجود تھے نسیم زہرہ صاحبہ سیند تجزیہ کار سیند صحافیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں نسیم زہرہ صاحبہ جو ڈیٹیلز آئیں تھیں ان ڈیٹیلز کے حوالے سے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ابھی آپ قیاس آرائیاں نہ کریں یہ خبریں نہ دیں ابھی معاملہ پیش کش تک ہے جو خبر اب آئی ہے وہ خبر ان ڈیٹیلز کے مطابق ہی ہے جی میرا خیالے اس سے بھی پہلے تو یہ شروع میں کہا تھا نا کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں بلکل غلط بات ہے میڈیا غلط بات کر رہا ہے اس کے بعد اگلی سٹیج یہ تھی کہ دکٹر شیئر مزاری نے کہا تھا کہ ہاں جی پرپوز کیا ہے اور رشتہ دیا اور اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ وقت کے ساتھ پتا چلے گا تو میرا خیالے کے جو دوسری سٹیٹمنٹ تھی کہ وقت کے ساتھ پتا چلے گا اب وقت کے ساتھ پتا چل گیا لیکن یہ بھی بدقسمتی سے جو دوسری شادی میں ہوا تھا وہ بھی تیسری میں ہوا تھے ایک ان کی ظاہر ہے ذاتی ایک دیسیجن ہے ایک ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہے لیکن کیونکہ وہ پبلک شگر ہیں تو یہ چیزیں اگر صحیح طریقے سے صحیح موقع پر بتا دی جائیں تو پھر بات کا بطنگر نہیں بنتا تو اس طرح سے شروع میں ڈینائل اور پھر یہ کر کے اور اب تو بھاراں میرا تو خانہ ہے کہ ہم مبارک دیتے ہیں ان کو چینی کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی اور اللہ ان کو خوش رکھے اب اس سے یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے آپ کو معلوم ہے یہ بھی چیزیں آ رہی تھیں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اب یہ شادی ہوگی تو پھر وہ پرائی منسٹر بن جائیں گے اور یہ شادی بڑی لازمی ہے ان کے ساتھ کیونکہ پھر پرائی منسٹرشپ مل جائے گی وہ بھی آگے دیکھتے ہیں یہ اخبارات نہیں ہے جن کو ہم کسی سے اٹریبیوٹ کر سکیں نسیم زارہ صاحبہ یہ اخبارات میں آپ کو معلوم ہے ایک اخبار میں کولم رویز بہت جانے پہ چانے اور بہت یہ پروگرام بھی کرتے ہیں ایکسپس ٹی وی میں انہوں نے یہ لکھا تھا اپنے کولم میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا میں جو چیزیں آئیں ہیں اسی کی بات کر سکتے ہیں یہ تو نہیں کہ کوئی عمران خان صاحب نے یا ان کی بیگم نے یا ان کی فیملی میں ایسی بات کری ہو ہرگز نہیں لیکن یہ اخباروں میں آئیں اس طرح جوے چوبیس آپ کے کولم میں آئیں پھر یہ بھی بات آئی کہ اب کیا بات اور نسیم زارہ صاحبہ جس طرح آپ نے کہا کہ پبلک فگر ہیں عمران خان صاحب نے اسے خود ذاتی یا نجی سے مختلف معاملہ اس لیے بنایا کہ پی ٹی آئی کے لیٹر ہیڈ پر جاری ہوا کہ پیشکش کی گئی ہے اور ابھی یہ پیشکش اس پر جواب نہیں آیا ہے یہ باتیں خود بھی آفیشل پلائٹ فارم سے کی گئی ہیں میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ پبلک فگر ہیں اور پبلک لی اگر آفیشل پلائٹ فارم پہ کہہ دیتے کہ ہم شادی ہونے والی ہے یا پرپورٹ کی ہے وہ اتنا برا نہ ہوتا لیکن اتنی گھڑ بڑ نہ ہوتی لیکن ہوتا ہی ہے کہ عمران خان صاحب اس معاملے میں ہمیشہ پہلے بات کو دنائی کیا جاتا ہے ہمیشہ تو اللہ کرے یہ آخری مرتبہ ہو اس کے بعد نہ ہو لیکن جو دو مرتبہ ہوا اور اس دفعہ کے پہلے جنائے کریں پھر بلکل نہ بتائیں اور دیکھیں انہوں نے عمران خان نے جو بات پھر وہی کہہ دی جو کہ جس پر سب کہتے تھے کہ جی ہو گئی تھی شادی پہلے اور بتائیں نہیں لیکن بہاران اس پر میں زیادہ بات نہیں کرنا جاتی علاوہ اس کے یہ کہنے کے اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے لیکن نسیم صاحب صاحب صحافت ہی نقطہ نگاہ سے اب اس تقریب کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب تردید ہو گئی یا یہ کہا گیا کہ انتظار فرمائیے تو اس کے بعد ایک خبر آئی ایک اردو روزنامے میں ایک خبر آئی اس خبر میں بتایا گیا کہ ڈی ایچے لاہور میں اس اس طرح سے یہ تقریب ہوئی اتنی تعداد میں مہمان شریک ہوئے ان مہمانوں کے نام آئے وہ ان میں سے کچھ لوگ ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں جنہیں ہم پہچانتے ہیں ان کے چہروں کو یہ بھی بتایا گیا کہ کس کافی شاپ سے کتنی مقدار میں کیا کیا چیزیں منگوائی گئیں اس کی کس برانچ سے منگوائی گئیں یہ تمام ڈیٹیلز آ گئی تھی اور اب یہ جو تقریب ہے یہ کموں بیش ان ڈیٹیلز کے مطابق ہی ہے تو پھر یہ کہنا کہ نہیں ہوئی تھی تب جب یہ کہا گیا تھا یہ اس کی نفی ہو رہی ہے جی میرا خانے کیوں یہ آپ کو معلوم ہے کہا گیا تھا پہلی جنوری کو ہو گئی اور یہ بات مصدقہ کے ہو گئی اور آپ کو معلوم ہے ایک اخبار میں تو پورا اس پر پوزیشن ڈیوم کے رپورٹر ہیں اور سیما ہمارے سب کے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہو گئی ہے اس پر دینائے کیا پھر انہوں نے کہا it's friend by my story تو یہ تو بالکل بات ہے اور یہ میرا خانے کے یہی کافی ہے کہنا کہ نان خان صاحب اس معاملے میں نجانے کیوں شادی کے معاملے میں نسیم زیادہ صاحب مجھے اجازت دیجئے کہ میں انٹرپٹ کروں آپ کو سحیل وڑائج صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں سحید قاضی صاحب بھی موجود ہیں سحیل وڑائج صاحب عمران خان صاحب کی تیسری شادی کی بلاقر اپنے ناظرین کو ہم مصدقہ خبر اس لیے دے رہے ہیں کس کی اب تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں ہم سب سے پہلے آپ کے تاثرات جاننا چاہیں گے میں بھی انہیں مبارک بات دیتا ہوں کنسیوئین ختم ہوا اور جو طرح طرح کی کیا سرائیاں ہو رہی تھی ظاہر ہے وہ اب دم توڑ جائیں گی اور یہ شادی اب ہو گئی ہے دعا گو ہوں کہ یہ چلتی رہے لیکن اگر اس کے کچھ سیاسی اثرات پر دکھا جائے تو ظاہر ہے بیڈر کلاس اور ہماری جو خواتین ہیں ان میں شاید اس کی بہت زیادہ پذیرائی نہ ہو جس طرح سے یہ شادی ہوئی ہے کیونکہ پہلی شادی پہ جنرلی بہت خوشی کا اظہار کیا گیا تھا اور سارے ہی جب رہام خان سے شادی ہوئی ہے تو سب پی ٹی آئی کے ورکر جنرلی بھی اس میں ایک خوشی کام سکتا لیکن اس طرح جو کنسیوئین ہوا اور پھر جس طرح سے معاملات چلے اور پھر وہ چونکہ یہ ان سے متاثر بھی ہیں ان کو پیرنی بھی کہتے ہیں تو اس سے کافی جو تھا وہ کنسیوئین بڑھا اور دعا کرتا ہوں کہ یہ اس کنسیوئین سے نکلے اور ان کی شادی جو ہے بڑی خوشحال ہو لیکن دیفنیٹلی جس طرح ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ایک فضاء پائی جاتی ہے تو بہت زیادہ ان کے اس ڈیسین پر اعتراض بھی ہوگا لوگ اختلاف کریں گے لیکن بہرحال یہ ان کی ذاتی زندگی ہے ان کا حق ہے کہ وہ جو چاہے یہ جو آپ نے کہا اعتراض ہوگا لوگ اختلاف کریں گے اس کی نوعیت آپ کو اتنی ہی نظر آتی ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ پہلے کہا تھا نہیں ہوئی اور اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ انہی کے مطابق ہیں کہ جن کی تردید کی گئی میں اختلاف کہ بہت ساری اس میں آگے بھی چیزیں جو ہیں وہ آنے کا امکان ہے کیونکہ ظاہر ہے امران اب اتنے بڑے سیلیبرٹی ہیں اتنے بڑے پولیٹیکل سٹار ہیں ان کی پارٹی ہے اور جب دو گھروں کے درمیان دو شخصیات کے درمیان بشتہ ہوگا تو ظاہر ہے اس میں اور بھی بہت سارے فریق ہوں گے پچے ہوں گے پھر ان کی فیملی ہوگی پھر بہت ساری باتیں ہوں گی تو یہ ہمارے ہاں وہ جو پرانا تھا کہ بس شادی ہو گئی تو خبروں سے نکل گئے ایسا نہیں ہوگا بلکہ شادی ہونے کے بعد اس طرح کی جو خبریں ہیں ان میں اضافہ ہو جائیں ٹھیک سعید قاضی صاحب کو بھی شاملے گفتو کریں گے سعید قاضی صاحب عمران خان صاحب کی یہ شادی ہو گئی اس کے بعد ان کی خبروں کے ساتھ ساتھ اس طرح کی بھی خبریں تھیں ابھی نسیم زارہ صاحب یہ بھی بات کر رہی تھی کہ یہ کہا گیا کہ یہ ہو جائے گی تو بعض حوالوں سے باتیں ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب وزیر آزم بن جائیں گے یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا ترقیق ہے نیا دور شروع ہوگا گو کہ یہ مصدقہ بیانات نہیں ہیں ان کو ہم کسی سے ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ باتیں ہوئی تھیں آپ کو لگتا ہے وہ تمام باتیں ایکو کریں گی دوبارہ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں اور اس کی کا بڑائی صاحب نے کہ یہ کنچوزن تو دور ہوا مگر اس کی جو ٹائمنگ ہے اور جائے رہے کیونکہ وہ ایک پبلک اور پولٹیکل سگر ہے اور نو بھی کیونکہ سیاست جو ہے وہ اوپر اوپر گھوم رہی ہے آج کل اور اس کی حوالے سے چیمہ گوہیاں بھی ہو رہی تھی مگر وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ پولٹیکلی میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ بڑا وائز اسی انسا بڑے پریسنگ ایشوز ہیں اور ابھی یہ چند عرصے میں اب تیسری شاہدی ہو گئی ہے تو اس سے ایک تصور یہ بھی جاتا ہے کہ کچھ سیریس نیس جو ہے کیا کچھ ہے یا نہیں ہے دائرہ شاہدی کرنا ان کا رائٹ ہے کانونی بھی لیگل بھی مذہبی بھی مگر بھارہال کیونکہ ان کا ایک سیاسی کردار ہے اور لوگ ان کے ماننے اور چانے والے ان کا ایک رول آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں تو میرے شاہد میں اس طرح کے فیلی اس طرح کے لیبل پر زیادہ کیئر فل رہ کے کرنے چاہیے مگر ایک ریکلیس نیس ہمیں نظر آتی ہے مگر دوسری اعتبار سے میں دیکھوں تو یہ بھی ہے کیونکہ آج ترسیات اجرافیہ کی ہو رہی ہے عام آدمی کی تو ہو نہیں رہی لہٰذا ان خبروں کو اور زیادہ اہمیت مل جاتی ہے اور اس سے ایک یہ تأثیر بھی جاتا ہے کیا کتنی سیریوس لیس ہے اس حوالے سے کیونکہ عمر کے سسٹے میں جو آجاں وہ ہے وہاں پہ شادی کے کوئی ممانعہ تو نہیں ہے مگر کس طرح سے انہیں پوٹرے کیا جا رہا ہے ان کے مخالفین ان کی بعض بھی ایک لیسے تو جس طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو اس تناظر میں میرے خیال میں کہ کوئی بڑا ویل ریسیو نہیں ہوگا ان کے زمن میں اور پہلے جب تربید آگئی پھر تاہید آگئی تو میرے خیال میں بہرحال آپ سے یہ ایک حقیقت بن چکی ہے اور ہی ہے اور یہی جو دویل ورائیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم دعا دو ہیں کہ اب یہ چل جائے مگر جو سیاست سے ان کی شادی ہے اس کا کیا شلطہ ہوگا اس سے کچھ ہوگا اور اس پر کوئی اثرات پڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے تو اس پر کچھ زیادہ اچھے اثرات نہیں پڑھیں گے نسیم ذارہ صاحب جس طرح سے سعید قاضی صاحب نے کہا یہ ویل ریسیوڈ نہیں ہوگا آپ اتفاق کرتی ہیں اس سے مبارک بات تو دی جائے گی سیاسی شخصیات کی جانب سے لیکن شاید وہ آپ کو لگتا ہے کہ تنز میں لپ نہیں دی میرا خیال یہ قاضی صاحب کی اپنی رائے ہیں میں سنویتی تویل بڑائیس صاحب تو بھی میرا خیال ہے کہ یہ اس میں کوئی نیگٹیو بات نہیں آئی گی لیکن ویل ریسیوڈ کی بات نہیں ہے باتیں ہی جب تک ہوتی نہیں ہیں تو ہوتی نہیں ہے لیکن اب تو شادی ہو گئی ہے سوال یہ ہے یہ جو بات سویل بڑائیس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ خبر سے بات باہر نہیں جائے گی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی سلیبریٹی ہو تو اس کے بارے میں اس کی ہر قدم پر نظر ہوتی ہے میڈیا کی تو اس میں اب کیونکہ دو خاندان شادی ویل بی انڈر سپوٹ لائٹ یاد رکھے گا جب ریحام خان سے ہوئی تھی تو ظاہرہ ریحام خان پر سپوٹ لائٹ تھی اور وہ پبلک سے وہ پبلک لی بھی ظاہرہ وہ اپنے رائٹ میں پبلک فگر تھی تو لہت سر دیکھن لیکن تھی تو اب اس صورت میں ظاہرہ ریحام خان کی کوشش ہوگی کہ یہ وہ والی صورت پہ حال نہ بنے سپوٹ لائٹ میں یہ نہ آئے کتنی یہ پرائیوٹ رہے کی شادی بچوں کا سارا سنسلہ میرا خانے وہ ایشو ہوگا ضرور کہ اس میں کتنا یہ کانٹریبریشل خدا ناقاستہ بنے میں تو پھر کہہ رہی ہوں بار بار کہ دعا گو ہیں کہ یہ شادی کامیاب اور ان کو خوشی ملے جو یہ چاہ رہے ہیں ڈھون رہے ہیں بس اس کے علاوہ تو البتہ میڈیا کی تو نظر رہے گی اس پر ظاہر ہے یہ انٹریسٹنگ سوال ہوگا کہ یہ ٹائمنگ کیا ابھی کیوں بٹایا آج کیوں بٹایا ٹھیک سوہیل وڑایج صاحب یہ فرمائیے یہ شادی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کی جو سیاسی زندگی ہے اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا معنی رکھتی ہے کیا تقدیری رہ کر آئے گی اور اس کی ٹائمنگ سوہیل وڑایج صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منغطہ ہوا ہے نسیم زارہ صاحبہ جس سوال کے آپ بات کریں جس نٹے کی اب کیوں بتایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی کے لیے یہ شادی کیا معنی رکھتی ہے اور کیا کچھ تبدیلی لے کر آئے گی نسیم زارہ صاحبہ یہ آپ سے ہی سوال تھا کہ کیا یہ شادی عمران خان صاحب کی سیاسی زندگی کے لیے پی ٹی آئی کے لیے کوئی سیاسی تبدیلی لے کر آئے گی دیکھئے ظاہر ہے کہ بیسے تو عمومی طور پر تو اگر آپ کی شادی اور یہ آپ کی پرائیویٹ ایک چیز ہے اس کے حوالے سے تو جواب ہوگا نہیں لیکن اگر یہ جو آپ سنتے رہے ہیں کہ باتیں کہ یہ شادی ہوگی اس کے نتیجے میں ان کے جو پولیٹیکل ہے فیوچر وہ بستر ہوگا تو اس حوالے سے لوگ اپنی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں اور یہ جاوید چودی صاحب کا جو کولم آیا تھا اس حوالے سے لوگ باتیں کریں گے لیکن ایس سچ تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکس ہے یا نام خان تاب کی پولیٹیکس ہے اس پر یہ اثر انداز ہو یہ تو نہیں کہ یہ کوئی پولیٹیکل شختیت ہے ہاں اگر آپ وہ یہ لے کے سپیرچولی کہ یہ ان کی یہ دیکھیں ایک بات سمینے سے ضرورت ہے یہاں پہ یا وہ پولیٹیکل لیڈر اس طرح منصہ شہود پہ آتے ہیں اور سامنے ہوتے ہیں لوگ انہیں زیستے ہیں وہ ان کے رول مادل ہوتے ہیں ان کے جو زلگی کے اپنے بسیر لیڈری زلگی میں بھی ہوتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی اثرات ضرور ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو انہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں اور وہی جو ان کے عمال ہیں رسپیکس بھی کرتے ہیں ان کی ذات پر کہ وہ ان کا دیٹرمنیشن کتنا ہے وہ کتنے ثابت قدم ہیں یہاں رہی اسیاسی طور پر جو اثرات کی بات کریں ایک تو یہ اس کا ضرور فرق پڑتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے ذمہ دار ہیں اپنی زلگی میں یا کتنے ذمہ دار نہیں اپنی زلگی میں اور اس کا اثر ضرور پڑتا ہے آپ کے جانے والوں پر آپ کے پتند کرنے والوں پر یا نا پتند کرنے والوں پر دوسری بات یہ ہے کہ جو پولٹیکلی ہے اس میں میرے خیال میں جو زیادہ فرق پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب کہ سیلیکشن سے پہلے کوئی بڑا پروگرام دے دیتے ہیں جو کہ آج ہر پارٹی گریزہ ہے تو اس سے زیادہ فرق پڑے گا اور دوسرا کیونکہ اس وقت موضوع شادی کا ہے تو میں یہی نقطہ سے سائد کروں گا کہ ان بڑے لوگوں کے جو تاریخ میں انٹر ہو چکے ہوتے ہیں تاریخ میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں نمائع مقامات پر متمکن ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زلدگی کے جو ادفرادی فیصلے ہیں وہ پھر یا نچی فیصلے ہیں وہ ان کے نچی نہیں رہتے اور کچھ نہ کچھ اثرات وہ مرتب کرتے ہیں اور ان فیصلوں کو مدر نظر رکھ کے لوگ آپ کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں آپ کو ووٹ دینے کی یا نہ دینے کی آپ کتنے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں ذمہ دار کتنے دانجمد ہیں یا نہیں ہیں دانجمد تو اس حوالے سے یہ ضرور اثر انداز ہوگا بہرحال اچھی بات ہے مبارک ہے ہمیں دعا یہی کرنے چاہیے کہ یہ اب ان کی شادی سعید قلعہ صاحب یہ فرمائیے شادی کا یہ فیصلہ اور یہ شادی اس کو پبلک کرنا اب تک اس کی ہینڈلنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ ریٹ کریں گے اور یہ آپ کے خیال میں اچھی ہے بری ہے بہت بری ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اگر ہو ہی گئی ہے اور ہم نے آپ نے موقع ضرور دینا تھا لوگوں کو تنقید کرنے کا ایک کہانیاں بنانے کا میڈیا میں کہانیاں پھونی جا رہی ہیں یہ آج سے تین چار مہینے پہلے جب یہ ہوئی تھی اگر یہ بتا دیا کیا ہوتا تو آج یہ شادی کسی کو یاد بھی نہیں ہونے تھی اب تو تین مہینے لگ رہیں گے اس کو بھولنے میں یہ تھوڑے کم لگ جائیں گی چار دن میڈیا اس پر بات کرے گا اور شوری سے آتی رہیں گی پھر یہ کی کسی پارینا بن جائے گا تو یہ جب ہو رہی تھی اسی وقت کی جاتی تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا ٹھیک اور اب آپ کے خیال میں آگے اس کی بہتنگ کیسے ممکن ہے دیکھیں اگر تو یہ شادی خدا نہ خاصتہ خاکم بدہان اسی طرح کے نتائج پر نتائج ہوتی ہے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے تو یہ ایک خطر شادی کو حاتمی طور پر زید قیصہ میں سواری آپ کو انٹرپٹ کروں ہم شاید تھوڑا سا زیادہ آگے چلے گئے میں شاید اپنا سوال اچھا فریم نہیں کر سکا میں یہ کہہ تھا اب جب یہ خبر پبلک کر دی گئی ہے اعلان کر دیا گیا ہے تو اس اعلان کی ہینڈلنگ اگلے کچھ دنوں میں کیسے ہونی چاہیے ٹھیک اعلان کی ہینڈلنگ یہ ہونی چاہیے کہ جب پی ٹی آئی کا جو بیڈیا ہے وہ کہے کہ کہ انہوں نے کانونی کام کیا ہے اور پھری اس سے آٹھے کچھ نہیں کیا اور ٹھیک ہے اس کو تو اسی طرح وہ ڈیفینڈ کریں گے اور کرتے بھی رہیں گے اور یہ کہیں گے کہ نجی معاملہ ہے اس کو جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے وہ یہ کہے گی اس کو مت اچھالا جائے یہ ان کا جاتی معاملہ ہے مگر جیسے میں نے کہا کہ ارواز جنیا میں یہ ہے کہ جو لوگ ان مناسب پر پہنچے ہیں ان کے کوئی نجی یہ نجی نہیں رہتی پھر نہ ہی نجی رہنے دیتا ہے یہ الگ پیس ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جیسے میں نے پہلے عرص کیا کہ آپ کے جو نجی زنگی میں جو فیصلے ہیں اسے لوگ آپ کے بارے میں تصور ضرور قائم کرتے ہیں آپ کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں اور بنیادی طور پر وہ رائے ہی ہوتی ہے ایک لیڈر کے زمن میں جو لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ اچھے برے بڑے یا چھوٹے لیڈر بن پاتے ہیں تو یہ اس کی امیت ضرور ہوگی مگر آپ ان کے لیے بہتر ہے کہ اس کو چلائیں اور ایک اپنی گھر گرستی کا جو معاملہ ہے اس سے آپ نکلیں اور یہ آگے 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 کی طرف دیکھیں اور یہ چلتا رہنا چاہیے ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ شادی اب چلے ٹھیک نصیم دارہ صاحب یہی سوال آپ سے اس کی اب جب یہ خبر یہ اعلان کر دیا گیا ہے دے دی گئی ہے تو اس کی اب بہتر ہینڈلنگ کیا ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے دیکھیں میں عمران خان صاحب کی جانب سے اب ان کی ازواجی جنگی اس میں تو میں کیا کہوں میں تو بار بار نہیں نہیں میں اس خبر کی ہینڈلنگ کی بات کر رہا ہوں اب بہتر ہینڈلنگ کیا اس خبر کی وہ خبر کی ہینڈلنگ تو لیکن قاضی صاحب فرما چکے ہیں کہ بس اب وہ کہیں گے جی ہو گئی شادی اور دعا کریں کہ خیریت سے ہماری آگے زندگی گزرے اس سے زیادہ ہینڈلنگ نہیں کرتا ہے ہاں یہ یہ ضرور ہے کہ تاریخ پہ مجھے لگتا ہے کہ بات ختم نہیں ہوگی پھر اور کہانیاں نکلیں گی کہ جی یہ جیک تھی اور یہ پرانی تھی اور یہ شادی میں نہیں آیا وہ نہیں آیا ان کا خاندانی ہے اس طرح کی باتیں ہوں گی ضرور لیکن ان باتوں پہ مطلب یہ میرا خلال ہے ہم نے سیکھ لیا اتنی سال میڈیا میں رہ کے کہ کم کوئی جو ہوتی وہی بہتر ہوتی ہے تو پھر باتیں ہیں ان کو آپ اگنور کریں اور آگے چلیں یہی کہا جا سکتا آگے وہ بہتر سمجھتے ہیں ٹھیک آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اس شادی کے حوالے سے جو باتیں کی گئی تھی جن کا آپ نے بھی ابھی حوالہ دیا تھا کہ وزیراعظم بن جائیں گے پاکستان کا بہتر دور شروع ہو جائے گا عمران خان صاحب کو اس حوالے سے بھی بتانا چاہیے کہ یہ باتیں محض قیاس آرائیاں تھیں یا حقیقت تھیں ان پر بھی کچھ کلیئر کر دینا چاہیے اگر کوئی پوچھے گا تو میرے خلال وہ جواب دے دیں گی اس سے زیادہ اب امران خان جب آیا اور کہیں کہ جو باتیں میں تھی وہ غلط تھی میرا نہیں شاید کہ اس طرح ہوگا لیکن اگر کوئی سوال اٹھائے گا تو میرے خلال یہ باتیں ہوتی رہیں گی اس طرح کی اب وہ میں پھر یہی بات ہے کہ کس حد تک آپ اس کو کس طریقے سے آپ نے پوچھا بہتر ہینڈی کیسے کر سکتے ہیں جتنی زیادہ بات ہوگی جتنا آپ زیادہ جواب دیں گے اتنی زیادہ اور بات کا بتنگل بنے گا میرا خلال اپنی زندگی گزارے وہ جو ان کی نیجی زندگی اور بس باقی تو باتیں یہاں میں ایک بار پھر آپ سے سوال کرنا جاؤں گا بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کی تعریف اس حوالے سے کرتے ہیں کہ ریحام خان صاحبہ کا ایک جو بھی ہم نے دیکھا ہے نریٹیو ہے وہ جو زندگی تھی مختصر سی شادی شدہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس کے حوالے سے بہت بات کرتی ہیں عمران خان صاحب نے بات نہیں کی جمائمہ کے حوالے سے بھی انہوں نے ہمیشہ بہت رسپیکٹ کے ساتھ بات کی اور وہ بھی عمران خان صاحب کو اب تک وہی رسپیکٹ دیتی ہیں اس حوالے سے عمران خان صاحب کی بڑی تعریف کی جاتی ہے کہ انہوں نے ان رشتوں کے خاتمے کے بعد بھی ان کا احترام بہت برقدار رکھا ہے نصیم زارہ صاحبہ جی 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 بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ جمائمہ خان جن سے جن کو میں خود ذاتی تو انہوں پہ جانتی ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی کار تعریف کی اور عمران خان نے جیسے آپ نے خود ابھی ذکر کر دیا بلکل آپ نے ٹھیک بات کہی کہ ریام خان صاحبہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کبھی کوئی اس طرح سے پبلک لی کوئی نیگٹیو بات نہیں کی اور وہ ان کی ایک اچھا پہلو ہے ان کی شخصیت کا اس سے زیادہ کیا کہیں سعید قید صاحب یہی سوال آپ سے اس حوالے سے خان صاحب کی تعریف کرتے ہیں لوگ کہ رشتوں کے اپنے اختدام کو پہنچ جانے کے باوجود بھی عزت خان صاحب نے رکھی ہے اور عزت دی ہے یہ اچھی بات ہے ان کی کہ انہوں نے جس طرح سے بعض اوقات ہمیں دن اسے لوگ کرتے رہے ہیں جو خاص طور پر ریام خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بعض اوقات ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی مبینہ طور پر کوشنگ کرتی رہی ہیں میڈیا میں آکے جس طرح انڈیا کبھی ان کا ایک انٹریو سامنے آیا اور اس کی بازگشتی سامنے آئی مگر عمران خان نے اچھا کیا کہ ہمیشہ ٹائٹ لپٹ رہے ہیں اپنی اس جلگی کے بارے میں یہ زیادہ وائز ان کا تھا سلطلہ حالچان کے ان کے مخالفین جو ہیں وہ مٹ ریکنگ کے لیے یہ ان اشیوز کو بار بار سامنے لاتے رہے ہیں اور مبینہ سکینڈلز کو سامنے لا کے انہیں انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جو کہ ایک بڑی نیگٹیو بات یقیناً تھی یہ میں عمران خان صاحب کو ضرور کہوں گا مگر میں جو ان کی سینٹ اف ٹائمنگ ہے اور مجھے ایک لگتا ہے کہ وہ یعنی مجھے یہ تفسر غلط یا صحیح ضرور پیدا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بعض اپنی زنگی کے فیصلے وہ کرنے کے بعد سوچتے ہوں گے یا شاید اس طرح سے وہ سامنے آتا ہے کہ جیسے بلا سوچے سمجھے کوئی فیصلہ کر دیا گیا جب ویل تھارٹ اوٹ نہیں لگتا جب ویل تھارٹ اوٹ ہوں تو آپ جو ہے وہ پہلے وقت پہ بتا سکتے ہیں بیفور ٹائم لوگوں کو بتا سکتے ہیں پہلے چھپانا اور پھر اس کو موقع دینا کہ وہ ایک سکیٹلائز ہو جائے یا مخالفین اس کو کسی طریقے سے میڈیا میں استعمال کر کے آپ کے جو ہے وہ مد سلنگنگ کریں تو یہ مجھے یہ یہ تصر ضرور ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی جو ہے ایک دم سے ہی شاید کو فیصلہ ہو جاتا ہے اور فیصلہ ہونے کے بعد دیمج کنٹرول شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک تصر ضرور مجھ نہیں پتا یہ ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں مگر وادیل نظر میں ایسے ہی نظر آتا ہے کہ کوئی فیصلہ آنٹی سپاراپٹی کرنیا جاتا ہے پھر اس فیصلے کے بعد پہلے اٹھکار آتا ہے پھر اٹھکار کے بعد اس خبر کا ایک انگل یہ ہے کہ اس بار بھی عمران خان صاحب کی بہنوں نے شرکت نہیں کی ہمارے ریپورٹر قذافی بڑھ صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں ان سے بھی اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں قذافی صاحب یہ بتائیے عمران خان صاحب کی بہنیں اب بھی شریک نہیں ہوئیں اس کی کیا وجہ معلوم ہو رہی ہے دیکھیں وجہ اس کی کوئی معلوم نہیں ہو پا رہی ہے جو ہمارے ذرائعیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ان کو اعتماد میں ضرور لیا تھا لیکن وہ آج بھی نہیں آئی پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک بہن شریک ہوئی ہے لیکن انہوں نے تصویر نہیں بنائی لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں وہ اس بات کو کنفرم کرنے کہ کوئی بھی بہن جو ہے وہ اس تقریب کے اندر نہیں آئی ہے حالانکہ عمران خان جو ہے تقریباً ڈیرھ ہفتہ پہلے لاہور بھی آئے تھے اور وہ اپنی ایک بہن کے گھر بھی گئے تھے اور وہاں پہ چند لمحے قیام بھی کیا اور وہاں پہ انہوں نے سرسری طور پر ان سے بات بھی کی اگر آپ کے نالج میں ہوتا ہے وہ قضافی نہیں کی تھی جو جی رہام خان کے ساتھ جو شادی ہوئی رہام خان والے ایشو کے اوپر جو ہے ان کی بہنیں ان کے ساتھ سخت نراض تھی کہ ان کے نالج میں لائے بغیر ان کی رضا مندی کے بغیر جو ہے وہ یہ شادی کر دی گئے جس کے بعد عمران خان اپنی بہنوں کو منانے کے لیے ایک لمبا عرصہ ان کو درکار ہوا جو انہوں نے اپنی بہنوں کو جو ہے اس شادی کے اوپر رضا مند کیا رہام خان کو جزوی طور پر ان کی بہنوں نے قبول کیا لیکن وہ نراضی ختم نہیں ہوئی اب جب یہ تیسری شادی کا مسئلہ ہوا تو اس وقت جو ہے عمران خان نے اپنی بہنوں کو اعتماد میں لیا تھا لیکن آج بھی شادی کی تقریب میں جو تصویریں جاری ہوئی ہیں آپ وہ واضح طور پر اس میں نظر آتا ہے کہ ان کی دونوں بہنوں میں سے کوئی بہن جو ہے وہ موجود نہیں ہے نہ ہی ان کے بچے جو ہیں اس میں شرکت کے لیے گئے ہیں صرف یہ معلوم ہوا کہ اعتماد میں ضرور لیا ہے لیکن شادی کی تقریب میں وہ جو ہے اس مرتبہ بھی نہیں آئی ہیں ٹھیک خضافی بہت شکریہ آپ کا صاحب قریصہ عمران صاحب کی اس شادی کے حوالے سے جو تصاویر ہمارے سامنے ہیں ان کا آپ جائزہ لیجئے اور جو رحام خان صاحبہ سے شادی ہوئی تھی ان تصاویر کا جائزہ لیجئے تو وہ ایک برائیڈل فوٹو شوٹ جیسی تصاویر تھی باقاعدہ تیاری تھی لباس تھا رحام خان صاحبہ کا عمران خان صاحب کی شیروانی تھی یہاں بشرا صاحبہ کی جو شخصیت ہے یہ آپ کو لگتا ہے اس کے بالکل مطابق ہیں وہ جو تیاریاں تھی وہ رحام خان صاحبہ کی شخصیت کے بالکل مطابق تھی ظاہر ہے ان کی شخصیت چونکہ ایک ان کا مذہبیاتی حوالہ بھی ہے اور ان کا جو اسپیری مدیدی کا سلسلہ بھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ پھولی ریپ ہمیں ریپ نظر آ رہی ہیں اور جو ہے وہ جو ہے ایک ہمیں مختلف انداز نظر آتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ رحام بہت زیادہ آؤٹ گوئنسی میڈیا پہ کام کرتے رہی ہیں بی بی سی پہ کام کی یہاں پہ وہ اینکر رہی ہیں لہذا ان کا ایک مختلف بیک گراؤن تھا اور ان کا ایک بالکل مختلف بیک گراؤن ہے یہ ایک دم سے چونکہ یہ ایک دم سے سامنے آئی ہیں تو ظاہر ہے ایک فرق تو یقیناً نظر آتا ہے جو ان کی کارٹوریل ڈیٹیلز ہیں یا جو کپڑے جو انہوں نے ملبوس بے بے تن کر رکھا ہے اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شخصیات میں بڑا بود اور فرق ہوگا اور خان صاحب کو بھی گرم دیکھیں اس تقریب میں تو خان صاحب جس ہلیے میں عام طور پر ہوتے ہیں بلکل اسی ہلیے میں ہیں یہ اس دن کا برائی نام احتمام بھی نظر نہیں آ رہا ہے ہاں لیکن جو سب سے نمائی چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ ایک مسکراہٹ ہے جو کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے چیرے پر دیکھیں تصویر جو میرے سامنے چل رہی ہے تو ایک بڑی سی مسکراہٹ نظر آ رہی ہے ان کے چیرے پر اور بڑے وہ خوش نظر آ رہے ہیں اور ظاہرہ خوش ہونا بھی چاہیے شادی جو ہے وہ ایک خوشی کا ہوتا ہے اور جب بار بار ہو تو اور زیادہ خوشیاں بھی بڑھتی انہوں گے یقیناً میرا تو اس طرح سے دربہ نہیں رہا مگر بہرحال ان بھی ایلٹی میٹر میلیسز ہم اتاریس مطین صاحب یہی کہیں گے کہ یہ ایک ان کا رائٹ ہے انہوں نے اس کو رائٹ کو ایک سپسائز کیا ہے اور ٹھیک ہے مگر بہرحال جو اس کی رینیفکیشنز ہیں پولیٹیکل مہازارائی شروع ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پر جو لوگ دیکھے ہوتے ہیں آج کا جدید اتحار کمپیوٹر اور سوشل میڈیا ایک دوسرے پر اٹیک کرنا اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنی مڈ پلنگنگ کرنی یہ ایک نئی طرح آج بھی ہماری شاہست میں تو اس کو مدن نظر رکھے ہمیں بارالاندازہ لگانا پڑتا ہے کہ اس کے لدائج مند نہیں ہوں گے یا مستد ہوگے سعید قی صاحب جو خبر میں اس کی تاریخ ہمیں نظر آ رہی تھی اس شادی کی وہ بلکل شدید سردیوں کی تھی عمران خان صاحب نے سینڈل کے نیچے موزے پہنے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ خبر درست تھی عام طور پر خان صاحب جب سینڈل پہنتے ہیں اور اگر موسم تقاضی نہ کر رہا ہو تو وہ موزے نہیں پہنتے میں نے ان کو خود کئی تقاریب میں دیکھا ہے دیکھیں یہ اب دیکھیں نا بال کی خال تو اترے گی میڈیا بال کی خال اترے گا آپ تو پتہ ایک اور بھی ایک کمپیکٹیو ایک انوائرمنٹ ہے ہمارے میڈیا میں اب بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں گے یہ ماشاءاللہ یہ خبر ہم نے دیکھے تو ایک تلوار چلا دی تھی ہم نے صحبت کی دنیا میں بہت بڑا ہم نے کام کر لیا تھا کہ شادی کی خبر ہم لے ہو رہے تھے تو میں نے جیسے کہا نا کیونکہ سیاست بڑی میری ناتیز اور ذاتی رائے بڑی پیٹی ہو گئی ہے آج کے عید میں عوام کے متائل نظریات کے دور سیاست میں یہ ایشوز بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں جس کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں عدنہ عالی اور عالی عدنہ ہو گیا ہے تو اس لیے یہ خبریں بہت بڑی جو ہے وہ ایک اپورٹس ایسیوم کر لیتی ہیں جو انفیکٹ ہوتی نہیں ہے اس کی ضروری یقیناً اس کے اثرات ہوتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا لیکن چونکہ اب اور کچھ ہمارے پاس بھائی نہیں بیٹھنے کے لیے تو یہ ہی چلتا ہے اور یہ ہی چلے گا اور اسی آئینے میں ہم دیکھیں گے ان کی شخصیت کا ہم اندازہ لگائیں گے کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ایک حکمران بن جاتے ہیں حکمرانی کے منصف پر بیٹھتے ہیں تو آپ کے فیصلوں کے اثرات لوگوں کی زنگیوں پر ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے اور اسی لیے آج کی دنیا میں سیاستدانوں کے جو نجی زنگی میں جو سکینڈلز ہیں بعض اوقات ان کے کیریئرز کو لے ڈوکتے ہیں اور اس طرح آپ دیکھیں سعید قیزب یہاں ہمیں ایک بریک لینا ہوگا بریک کے بعد ہم اس خبر پر بات کریں گے اپنے ناظرین کے لیے بہت شکریہ آپ نے اس کا تجزیہ کیا ہمارے ناظرین کے لیے